موسیقی اگر میں نون فائلر ہوں مجھے تین چار پانچ دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا ٹیکس فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا سونہ دین لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے ملک بھر میں نئے مالی سال کا غاز ریٹیلرز پر ٹیکس آج سے لاغو کر دیا جائے گا پٹرولیم لیوی میں اضافہ کے اطلاق فیلحال نہیں ہوگا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس بولی نون فائلرز کی اختراع ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے معاشی صورتحال بہتر ہوتے ہی سب سے پہلے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیں گے مہنگائی 38 فیصد سے کم ہو کر 12 فیصد تک آ گئی ایکسپورٹرز کو دو سے تین دن تک تمام ریفنڈ مل جائیں گے آئی میپ سے مذاکرہ جاری جلائی میں تمیل مدتی معاہدے کی امید ہے حکومت نے آئی میپ کی ایک اور شرط پوری کر دی ای سی سی نے کیپٹو پاور پلانٹس کے لیے گیس مہنگی کرنے کی منظوری دے دی پاور پلانٹس کے لیے گیس کی فی ایم ایم بی ٹی او قیمت دو ہزار سات سو بچہ سے بڑھ کر تین ہزار اوپے ہو گئی وزگر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اکسادی رابطہ کمیٹی کا جلاس ہوا وزیر پٹولی مصدق ملک اور وزیر طوانائی عویس لغاری بھی شریک ہو ایف بی آر نے مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس میں محصولات کا حدف بہ آسانی حاصل کر لیا مالی سال دو ہزار تئیس چوبیس میں نو ہزار دو سو باون عرب کے حدف کے مقابلے میں نو ہزار تین سو چھے عرب کے محصولات جمع ایف بی آر نے سلانہ حدف سے چون عرب روپے زائد جمع کیے گندشتہ مالی سال کے مقابلے میں محصولات کی وصولی میں تیس فیصد اضافہ صدر مملکت نے فائنانس ترمیمی بل کی توسیح کر دی صدر آزف علی زرداری کے دستخد کے ساتھ بل باقاعدہ قانون بن گیا فائنانس بل کی دستخد شدہ کاپی پارلیمنٹ کو اور سال نیا وفاقی بجٹ آج سے نافذ عمل ہوگا بجٹ کا مجموعی حجم اٹھارہ ہزار عرب روپے سے زائد فائنانس بل کے تحت مختلف ٹیکسوں اور ڈیوٹیوں میں ردو بدل کیا گیا فائنانس بل لاغو ہونے سے دو سو عرب روپے سے زائد کے ٹیکس لگ جائیں گے محق پر ریلوے کماؤ پود بن گیا مالیسہ دوہزار تیس چوبیس کے ختام پر ریلوے کو اٹھاسی عرب سے زائد کی ریکارڈ آمدن ہوئی دستہ سال ریلوے کی آمدن تریسٹھ عرب روپے تھی مصافی ٹرینوں سے سنتالیس عرب اور مال گاڑیوں سے اٹھائیس عرب روپے کمائے سی ایو ریلوے آئندہ سال آمدن کو ایک عرب روپے تک لے جانے کے لیے فراسن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کے انتخابی نتائج کسی قیمت پر بھی ہمیں قبول نہیں اور اثر نو صاف اور شفاف غیر جانبدارانہ انتخابات منعقت کیے جائیں آٹھ فروری کے انتخابات قبول نہیں دوبارہ کرائے جائیں جیو آئے کی مجلس سے شروع کے اجلاس کے بعد ملانا فضل ریمان کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں قوم کو ووٹ کا حق لٹایا اور شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن میں کسی قسم کی مداخلت قبول نہیں تحفظہ دور کرنا حکومت کے باز کی بات نہیں پی ٹی آئی اگر مذاکرات چاہتی ہے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپریشن عظم احسا کام سے دو صبحوں کے لوگ کنفیجن کا شکار ہیں فارٹا کی ترقی کے لیے کچھ نہیں دیا گیا جیو آئی کا دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ مسترد آئندہ عام انتخابات دوہزار انتس میں مقرر وقت پر ہوں گے وفاقی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڑکہ مولانا فضل ریمان کے بیان پر ادعمل کہا مولانا وزرگ اور قابل احترام سیاستدان ہیں موجودہ صورتحال میں بیان بازی کی بجائے پارلیمان میں سیاست ہونی چاہیے سیاست میں تمام مسائل کا حل صرف مذاکرات ہے فضل ریمان کو حکومت کے معاشی بہتری کے اقدامات کو سراح نہ چاہے جیو آئی سے مذاکرات کے لیے پی ٹی آئی نے پانچ رکنی ٹیم بنا دی مذاکرات کرنے والے رہنماؤں کے نام بھی دیئے حسد کیسر، برستہ گوہر، رعو فضل، شبلی فراس اور عمر عیوب شامل دوسری زانب ترجمان تحریک ہے تحفظ آئین کی نکاح کی مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دو دن میں نامو کا اعلان کیا جائے گا پاکستان پارلیمانی کے علاوہ کسی اور نظام کے تحت نہیں چل سکتا سابق وزیراعظم شاہ ترکان عباسی کا پارلیمنٹ کے عالمی دن پر سمینار سے خطاب بولے پاکستان میں پارلیمانی نظام میں اصلاحات کی ضرورت ہے اسمبلی زلاس صرف دن پورے کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے اسمبلی میں غیر منتخب لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہوا بیستر بزرعہ نالائک وزارتوں کو بیروکریسی چلا رہی ہے ملک میں پارلیمنٹ فعال ہی نہیں جب فارم سنتالیس پر آئے لوگ اسمبلی میں بیٹھیں گے تو کیا پارلیمان مضبوط ہوگی سابق وفاقی وزیر فواد چہدری کا پارلیمنٹ کے عالمی دن پر سمینار سے خطاب بولے اس بار تو خواتین کے موٹ سے انقلاب آیا وڈیرنگ کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا پاکستان میں طاقت اشرافیہ سے عام آدمی کا منتقل ہونا شروع ہو گئی سمینار سے دانیال عزیز اور زین قریشی کا بھی خطاب اس لیڈرشپ کے ہوتے ہوئے ایک فیصد بھی امکان نہیں ہے نظر آرہا مجھے کہ یہ عمران خان باہر آ جائے گی موجودہ قیادت کے ہوتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی رہائی ممکن نہیں فواد چہدری کہتے ہیں عدالتیں بانی پی ٹی آئی کو جیل سے باہر نہیں لاسکتی موجودہ قیادت کے پاس کوئی سیاسی حکمت اعملی نہیں ہے ان پر ٹویٹ کرنے پر بھی مقدمہ درچ ہو جاتا ہے کچھ رہنما پشاور سے آ کر لاہور جلسہ کرتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا پارٹی قیادت نے سارا الیکشن پیپلز پارٹی کی گود میں ڈال دیا حامد خان نے دوہزار تیرہ کا الیکشن افتخار چہدری کو دیا تھا رعو فسن ساڑھے ساتھ لاکھ تنخواہ لے رہے ہیں شہریوں کی کسی بھی قسم کی سرولینس غیر قانونی ہے بشرا بی بی اور نجم ساکی باڈیو لیگز کیس کا تحریری حکم نامہ جاری اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی اے کو توہین عدالت کا شو پاؤز نوٹس جاری کر دیا جسٹس بابا ستار نے حکم نامے میں کہا پی ٹی اے نے بظاہر اپنی رپورٹ میں اس سرولینس سسٹم سے مطالق غلط بیانی کی چیئرمن پی ٹی اے اور میمبران شہ ہفتے میں جواب جمع کروائیں وزیراعظم اور قبینا میس سرولینس کے اجتماعی انفرادی ذمہ دار ہیں وزیراعظم شہ ہفتے میں رپورٹ عدالت میں جمع کرانے کی احبابان ہوگی پورن فنڈنگ کیس کی فل کوٹ میں سماعت کی درخواست دائر کریں گے تحریک انصاف کے بانی دہنما اکبر عصبابر کا اعلان کہا مخصوص ہشستوں کے معاملے پر سپیم پورٹ میں دوران سماعت میں اصلاحات متعارف ہوئیں آئین سے معورہ کوئی بھی تشریح نظریہ ضرورت کے اعتابق کہلائے گی جوڈیشل مارشل لا کے تاثر کا نقصان ناقابل تلافی ہوگا پی ٹی آئی قیادت نے فورن فنڈنگ چھپانے کی کوشش کی بانی پی ٹی آئی جوال سازی کے بھی مرتقب ہوئی قوالی کے بے تاج بادشاہ کے سر مداہوں کو پھر جھومنے پر مجبور کریں گے نصر فتح علی خان کا آئیل بم مفاق سے ستائیس برس بعد ریلیز ہوگا نصر فتح علی خان کی چونتیس برس قبل کو جانے والی چار قوالیاں اچانک منظریام پر آگئیں آئیل بم لندن کے ایک سٹوڈیو کے سٹو روم میں رکھا گیا تھا آئیل بم کو ریال ورلڈ ریکارڈز نے چین آف لائٹ کا نام دیا ہے چار میں سے ایک قوالی آج تک بقاعدہ ریلیز نہیں ہوئی تھی اور بھارتی فلموں کا بادشاہ معافضہ بھی سب سے زیادہ والی وٹکنگ شاروخ خان کی دولت میں مسلسل اضافہ شاروخ زیادہ معافضہ لینے والے بھارتی ادھاکاروں کی فوپس کی نئی پرست میں نمبر ون شاروخ خان ایک فلم کا معافضہ ڈیرھ سو سے ڈھائی سو کروڑ بھارتی روپے لیتے ہیں رجلی خان کا ایک فلم کا ایک سو پندرہ سے ایک سو ستر کروڑ محافضہ جوزف دجوے کا تیسرا بھراباز کا چوتھا اور آمیر خان کا پانچ مانا